یوسف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بعض لوگوں کے لئے رحمت و نعمت ہے توباس کے لئے نقصان اور خسارہ ہے مجھے حسد اور کینے کے آثار نظر آ رہے ہیں یوسف کا خیال رکھنا وہ سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے اسے تنامت چھوڑنا لامہ بھر کیلی یوسف اسے اپنے ساس سلانا اور اکیل قیم فائقہ فائقہ سفر بخیر میری بہن سفر بخیر میرا سلام ماں اور بابا حساب کو پہنچانا میرا سلام راہیل کو دینا میرا سلام مردہ راہیم کو پہنچانا بخیر میری بہنچارا بخیرengers بخып موسیقی 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 کسی سے لاہمت لگانا صرف اس کی پناہ میرے ہو جو کچھ ماننا ہے صرف اس سے مانو کہ سب عجز ہیں اور وہ قادر وہ تمہارے ہر ناس و نیاز سے باقبر ہے اور تمہارے تمام وجود پر صرف وہی حاضر ناظر و گواہ ہے اور اگر دوست چاہتے ہو تو تمہارا دوست ہے محافظ و نگے بان چاہتے ہو تو وہ تمہارا نگے بان ہے اگر منم چاہتے ہو تو وہ تمہارا منم اور پروردگار ہے اگر بند و نصیحت چاہتے ہو تو تمہارا ناسے اور وائز ہے جو کچھ تم بندوں سے طلب کرتے ہو وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وائے ہو وائے ہو ان پر جو دوسروں کے سامنے دستے سمال دراز کرتے ہیں اکثر مخلوق رسوا ہو جائے اگر خدا روسی محشر صرف عادل بن کر فیصلہ کرے بہت سے پردے فاش ہو جائیں گے اگر وہ اپنی مخلوق پر عادلانہ نظر کریں بہت سے امیر اسیر ہو جائیں اگر کل حق تعالیٰ مسلموں کی دستگیری فرماتے ہیں آنکھیں خون کے آنسوں گروہیں اگر گناہگار اپنی بدعمالیوں کا مشاہدہ کر لیں لہذا اس دن کیلئے ذات آخرت جمع کریں اور اس روز کیلئے اپنے عمال کی اصلاح کریں فائقہ کی طرح سب خود کو تیار رکھیں بلاخر ہم سب اسی راہ کے مسافر ہیں آئیے فائقہ کی روح کیلئے پھل کر دعائیں مغفرند کریں پروردکار اسے اپنے سوالے اور نیک بندوں کے ساتھ نشور فرمات آمین آمین زانی موی سے چھر دھو آمین 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 موسیقی 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 اسے چھوڑ دو جنابی یاکوب اٹھیں 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 جنابی یاکوب کیا ہوا یہ نبی خدا لگتا ہے خواب دیکھ رہے تھے آپ کی آواز کمرے تک آ رہے تھے بڑا بیان خواب تھا چاند بیڑی ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے انہوں نے بچے کو سمین کے گڑھے میں کرا دیا تھا اور اسے چیر پھار ڈالا جاتے تھے وہ بچہ کون تھا اسے نہیں پہچانا دور تھا اس کا چیرہ نہیں دیکھا لیکن تقریباً یوسف جیسا قدو خامت کا تھا نبی خدا ضرور خواب کی تعویر جانتے ہیں ورنہ اتنے پریشان نہ ہوتے ہیں خاندان یاکوب کو بلا و مسیبتوں کو سامنا آئے خدا اپنے کسی بندے کی برائی نہیں چاہتا ہے یہ بندے ہیں جو شیطان کی پھیروی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی راہ میں چال بچھاتے ہیں سونے سے کچھ سکون مل جائے گا بہتر ہے آپ کچھ تیر آرام کر لیں خدا یا میں تیری پناہ مانتا ہوں تاجب ہے جات اشیر تم نے کل رات کوئی آواز نہیں سنی نہیں ہم تو سو رہے تھے ہم نے کوئی آواز نہیں سنی میں ایک لہمے کو رات کو اٹھا تو تھا لیکن کچھ سنا نہیں کل تمہارے باپ کی آواز سے میری آنکھ کھولی خواب دیکھ رہے تھے میں نے اٹھایا تو بتایا کہ خواب میں دس بھیڑیے دیکھے جنہوں نے ایک بچے پر جو یوسف کی قد و کامت قطع عاملہ کیا اور اسے ایک گڑھے میں گرا دیا آنی رات کو اٹھ کر یوسف کو پیار کر رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے بابا نے اس بچے کو پہچانا نہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن ظاہر ہے کہ یوسف ہی تھا ورنہ وہ بیدار ہوتے ہی اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرتے اور لاد نہ کرتے اس سے اگر وہ بچہ یوسف تھا تو یقیناً وہ بھیڑیے ہم دسو بھائی ہوں گے بڑے فخر کی بات ہے نا کہ تمہارا باب تمہیں بھیڑیے کی شکل میں دیکھے یاکوب کہہ رہتے ہیں کہ خواب میں دس بھیڑیوں کو دیکھا جس نے ایک بچے پر جو یوسف کی شکل کا تھا حملہ کیا اور اسے زمین کے گھڑے میں گرا دیا یہ کوئی برا خواب تو نہیں ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے بلہا یاکوب نے ہمارے بیٹوں کو بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے تم اس خواب کو اچھا سمجھتی ہو جو بھیڑیے یوسف پر حملہ کریں وہ پورے بھیڑیے تو نہیں ہوئے نا بچوں کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا بچوں کو ہی موسیقی 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 ماملہ کیا ہے میں سب سمجھ رہا ہوں راتوں کو بھی یوسف کی فکر میں ہے خواب میں بھی یوسف ہی نظر آتا ہے جہاں کہیں جاتے ہیں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں سوتے ہیں تو اپنے پہلے میں سولاتے ہیں فضول میں ہنگام مت کرو یہودہ ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بابا نے حقیقتاً کیا خواب دیکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یوسف کے پاس ہماری طرح ماں اور مکان وغیرہ نہیں ہے لہٰذا بابا مجبور ہے کہ ہر جگہ اسے اپنے ساتھ رکھیں ہمیں پتا ہے کہ بابا نے کیا خواب دیکھا ہے انہوں نے ہمیں خواب میں بیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے وہ بیڑیے جو یوسف کو مارنا چاہتے تھے سلام بابا تم لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ جو کوئی کچھ بھی کہہ دے اسے سنا اور آسمان سر پر اٹھانا شروع کر دیا ماں کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں خواب میں بیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے جو یوسف پر حملہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے میں نے خواب میں صرف یہ دیکھا کہ چند بھیڑیوں نے ایک بچے پر حملہ کر دیا ہے نہ وہ بھیڑیے تم لوگوں کی شکل کے تھے اور نہ ہی وہ بچہ یوسف کی شکل کا کیونکہ میں نے خواب میں بچے کا چہرہ واضح نہیں دیکھا دس بھیڑیے ظاہر ہے کہ ہم دسو بھائی ہیں میں نے خواب میں بھیڑیوں کی تعداد نہیں گنی تم لوگوں کو کس نے کہا کہ دس بھیڑیے تھے میں تم سب کو چاہتا ہوں تم لوگوں کی زیمتوں کی ہمیشہ دل سے قدردانی کی ہے لیکن میں یہودہ کو جو اب ایک قوی حیکل جوان ہے بچے کی طرح زانوں پر بٹھا کر تو لات پیار کرنے سے رہا کر سکتا ہوں جب تم لوگ چھوٹے تھے تو تمہیں بھی بچوں کی طرح پیار کیا کرتا تھا اور اپنے زانوں پر بٹھاتا تھا اور اپنے پیلوں نے سناتا تھا تم لوگوں نے اس وقت باپ کی شفقت بھی پائی اور ماں کی محبت بھی یوسف اور اس کے بھائی کو جتنی بھی محبت ملے وہ اس محبت کے مقابلے میں کم ہے جو تم لوگوں کو ملی تم لوگوں سے جو اس وقت جوان ہو مجھے یہ ہرگز توقع نہ تھی کہ ایک بچے سے اپنا مقابلہ کرو گے جات اشیر اپنی ماں سے پوچھو کل رات میں کس طرح تم لوگوں کو پیار کر آیا ہاں میں کل رات جاگ رہا تھا آپ نے ہمیں چادر اڑائی اور ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا پہلے بھی میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ تمہارے گفتار و افکار سے حسد جھلک رہا ہے یہ شیطانی افکار ہیں دشمنوں اور بدخواہوں کو موقع نہ دو کہ وہ آپ کے اندر حسد کی آگ کو مزید بھڑکائیں بابا ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ کھیلیں آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے وہ تمہارا بھائی ہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں کھیل سکتے مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھیل کر خوش ہوگا تو کیا ہم ابھی یوسف کے ساتھ کھیل سکتے ہیں پوچھنے کی کیا بات ہے جاؤ کھیلو تم لوگ بھیڑوں کو چراغان ہی لے جاؤ گے ہمیں معاف کر دیگے بابا موسیقی 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 واہ 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 کیا مہنتی اور گبرو جوان کیا بات ہے کیا کر رہے ہو دوپیر کے کھانے کے لیے دودھ گرم کر رہے ہیں نوشے جان بن بلایا مہمان نہیں چاہیے کیا آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں میں اسی دیہات کا رہنے والا ہوں میرا کام گلہ بانی نہیں ہے بس کبھی کبار اپنی بھیڑیں یہاں چراغانے کو لاتا ہوں لگتا ہے کہ تم لوگوں کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا لگنا چاہیے کیا حق بجانب ہو کسی اجنبی قیامت پر کوئی خوشی نہیں ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی خاطر یہاں آیا ہوں تم لوگوں کی دیدار کا بڑی شدت سے مشتاک تھا کیا آپ ہمیں جانتے ہیں ہاں یہاں اطراف کے تمام لوگ ہی یاقوب پیامبر کے بیٹوں کو جانتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے تاجب کیوں ہوا کیونکہ میں نے کل رات آپ لوگوں کو خواب میں دیکھا تھا آپ کو یقین آئے گا ہاں کل رات آپ کو خواب میں دیکھا اور آج جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ عجیب نہیں ہم سننا چاہیں گے ہمیں بتاؤ کیا دیکھا سچ پوچھو تو عجیب و غریب خواب تھا میں کچھ سمجھ نہیں بایا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ دس بھائی ہیں اور ایک بچے کو تخت پر اٹھائے ہوئے ہیں جیسے آپ سب غلام ہوں اس کے اور وہ آپ کا آقا ہو کبھی دیکھتا کہ وہی بچے ایک سواری پر سوار اور آپ دس افراد گھوڑوں کی مانند اس کی گاڑی پر جتے ہوئے ہیں کبھی دیکھتا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور آپ تسکو سنجیر میں جگڑا ہوا ہے اور آپ لوگ اس کے لیے گلہ بانی اور کاشتکاری کر رہے ہیں میرا خیر ہے میں نے خواب بتا کر آپ سب کو پریشان کر دیا ہے لیکن اسی کوئی خاص بات نہیں ہے اسے اہمیت نہ دیں بہتر ہے کہ اب میں جاؤں عجیب بس سورت اور خبیص شکل کا تھا ہاں ارے کہاں چلا گیا اتنی جلدی یہاں سے دور نہیں جا سکتا وہ غائب ہو گیا شاید اس سے زمین نگل گئی پتہ نہیں وہ کون تھا لیکن اس کی باتوں نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے اس کا خواب یوسف کے خواب کی طرح تھا سلام سلام بابا سلام میرے بچو سلام سلام بابا سلام سلام بابا سلام میرے بچو سلام چیتے رہو نبی خدا پر درود تم پر بھی خدا کا درود ہو بیٹا کیا ہوا لگتا ہے کسی سے جھگڑا ہوا ہے جی آپ کے بیٹوں سے لیکن کیوں انہوں نے ہمارے کھیت کو خراب کر دیا وہاں اپنی بھیڑیں چرائیں میں نے اعتراض کیا تم مجھے مارنے لگے یہودہ شمون لاؤی ادھر آؤ تم نے بھیڑوں کو اس جوان کا خیت خراب کرنے کیوں دیا بھیڑوں کو روکا تو نہیں جا سکتا نا بابا اب ایسا بھی کیا ہو گیا اور اسے مارا کیوں اس کا قصاص صدا کر سکو گی یو نبی اللہ میں نے انہیں معاف کیا لیکن ان سے کہیے کہ آئندہ اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لئے ہمارے کھیتوں میں نہ لائیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کنان کے مالک و مختار ہیں جو چاہیں کریں گے اور جہاں چاہیں بھیڑیں چرائیں گے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ لوگوں کے کھیتوں میں اپنی بھیڑے چراؤ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ کنان کے مالک مختار ہم ہیں بیٹا میں تم سے معافی چاہتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ بایندہ ہمارے جانور تمہارے کھیت کو نقصان نہیں پہنچ جائیں گے میں خود تمہارے سارے نقصان کی ادائی کروں گا ہم سے غلطی ہو گئی بابا معذرت چاہتے ہیں کنان میں ہر شخص اپنی ملکیت کا خود مالک و مختار ہے کنان کے اصلی مالک فلسطین ہی ہے ہم نہیں پھر ہم کہاں کہ ہے بابا جہاں کہ میرے دادا اور تمہارے جد ابراہیم خلیر و رحمان جن کا مقبرہ مقفیلہ میں ہے وہ بین النہرین کے جنوبی حصے سور و قلعہ کی خطے اور کے رہنے والے تھے وہی تم لوگوں کی جائے پیدائش ہے فردان کے نزدیک ان سے پہلے فلسطینی ہارا کرتے تھے اس جوان کے آباؤ اجداد جو کہ فلسطینی تھے ہم سے سیکھڑوں سال پہلے سے کنان میں آباتے ہیں البتہ ایک سو سال بعد ہم سب عبرانی اور کنانی اہل کنانی کہلائے جاتے ہیں تم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے دوست بن کر رہا ہوں موسیقا 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 یوسف یوسف میری بچے اٹھو 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 سلام بابا سلام بابا کی جان لگتا ہے خواب دیکھ رہے تھے جی ایسا جس کو کسی سے بھی بیان کرنے کو منع کیا ہے اپنے بابا سے بھی موسیقا موسیقا دیکھا کہ میں بھیڑوں کے پاس بیٹھا تھا موسیقا موسیقا اِذ قال يوسف رئبیه يا ابت اِنِي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ تَوْكَبًا وَالشَمْسَ وَالْقَمَرْ رَأَيْتُ لُي سَاجِدِي موسیقی 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 خدا تمہاری روح کو شاد رکھے تمہارے بچوں کو لائیا ہوں دیکھ رہی ہو دونوں صحیح و سالم و خوش ہیں ماں فائقہ پھپو بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اس روز سے تمہاری جدائی کا حساس اور زیادہ ہو گیا میں جانتا ہوں کہ یوسف اور بن یامین کے لیے کوئی بھی تمہاری جگہ کو پھول نہیں کر سکتا لیکن میں اور لیا اپنی پوئی کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ماں کی کمی کا حساس نہ ہو بابا کیا میں ماں کو اپنا خواب بتا دوں تمہارے لیے خوش خبری ہے راہیل ہمارا بیٹا مستقبل میں مقام نبوت پر فائز ہوگا یہ مجھے اس کے کل رات کے خواب سے پتا چلا ماں لیا خالہ اور بابا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے لیے پریشان مت ہونا آرام سے سوتی رو راہیل آرام سے سوتی رو میں اپنے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا موسیقا موسیقا